اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ہاؤز وائف ٹیلز پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن فور لیٹسٹ اپ ڈیٹس نوول کا نام ہے علف اللہ اور انسان اور یہ اس نوول کی ستھروی قسط ہے اس نوول کو کیسرا حیات نے دہریر کیا ہے باست علی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور اس کے قدموں کے نیجے سے زمین نکل گئی اسے ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ نازی یوں شدید رد عمل کا اظہار کرے مجھ سے نفرت باست علی نے حیرت سے باکھ لائے ہوئے انداز میں پوچھا ہاں تم سے نفرت اور یہ نفرت بھی اس محبت کی طرح دن بر دن شدید ہونے لگی ہے جو میں کبھی تم سے کرتی تھی نازی نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا تو باست علی کی حیرت کی انتہا نہیں رہی یہ تم کیا کہہ رہی ہو باست علی نے بے یقینی سے پوچھا وہی جو تم سن رہے ہو اس نے اکڑ کے جواب دیا ایسا مت کہو تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی باست علی نے بے حد پریشانی سے کہا کیوں نہیں کر سکتی اگر میں تم سے محبت کر سکتی ہوں تو میں نفرت بھی کر سکتی ہوں اور یہ میرے بس میں ہے وہ الفاظ چبا چبا کے بولی کیا تم واقعی مجھ سے نفرت کرنے لگی ہو باست علی نے گھبرا کر پوچھا ہاں اس نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا باسی تلی کی آنکھیں آسوں سے بھر گئیں اور وہ روتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا نازی بھی سکنے لگی یہ سب کیا ہو گیا تھا اور کیا ہو رہا تھا انہوں نے تو ایسا بلکل بھی نہیں سوچا تھا انہوں نے اپنی محبت کو نبھانے کے خواب دیکھے تھے محبت کی خوبصورت راہوں پہ چلنے کے محبت کا امرت رس بھی نیکے محبت کے سنگ زندگی گزارنے کے محبت کی خوشبو میں بستی سانسوں کو محسوس کرنے کے محبت کے میٹھے اور خوشکوار لمس کے سنگ جینے کے مگر سب کچھ لٹو گیا تھا محبت کی خوشبو اس کا حساس اور اس کا لمس کیسے محسوس کر پاتے یہ محبت ہی ان کی زندگیوں سے کہیں غائب ہو گئی تھی جیسے چاند بادلوں کے پیچھے اپنا چہرہ ایک بار دکھا کر کہیں غائب ہو جاتا ہے ویسے ہی محبت اپنی خوبصورتی دکھا کر کہیں غائب ہو گئی تھی شاید ہمیشہ کے لیے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے سب کچھ ختم ہو گیا تھا بس اب راکھ باقی تھی اور وہ اس راکھ میں دبی چنگاریاں کو تلاش کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے باسد علی رو رہا تھا نازی رو رہی تھی مگر دونوں ایک دوسرے کے غم کو دور نہیں کر سکتے تھے نازی کے دل میں پیدا ہونے والی نفرت کو باسد علی اپنی محبت سے نہیں بدل سکتا تھا کیونکہ اس کی محبت میں نہ طاقت باقی تھی نہ شدت اور نہ ہی حدت نازی سے بہت دور جا چکی تھی اور وہ نازی کی طرف خدم بڑھانے کی حمد نہیں کر سکتا تھا دونوں مسترب تھے اور پریشان بھی دونوں کے دل آہستہ آہستہ محبت کے اس جذبے سے خالی ہو رہے تھے جس سے کبھی ان کے دل بہت سرشار تھے شہر کے بہت بڑے ہاسپٹل میں شازیب کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا اس کا آپریشن بہت پیچیدہ اور مشکل تھا ڈاکٹر بھی بہت پریشان تھے اور قبل از وقت کچھ نہیں بتا سکتے تھے زیتون بانوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا تمام دوست احباب مازارے اور ملازمین اس کے لئے دعا گو تھے اچانک کیا ہو گیا تھا نازی کے جانے کے بعد شہر زیب بہت پریشان اور مسترب رہتا تھا اپنی سوچوں میں گم رہتا اس نے کبھی کسی سے باتچیت کرنا بھی چھوڑ دی تھی رات رات بھر جاکتے رہتا نین تو گویا اس کی آنکھوں سے روٹ سی گئی تھی اور اس کی اندر کی حالت کو کوئی نہیں جانتا تھا اس کا دل ہر وقت بے قرار و مسترب رہتا کسی پلچے نصیب نہیں ہوتا سوتے میں بھی اور جاکتے میں بھی نازی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہوتی کسی سے بات کرتے ہوئے اچانک اس کی آنکھیں نم ہونے لگتی اور تنہائی میں اس کی آنکھوں سے ہر وقت تانسو گرتے رہتے اس نے اپنے دل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی مگر دل اس کی کوئی بات سننے اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا انہی دنوں اس سے بہت عجیب و غریب حرکتیں سرزد ہونے لگیں کبھی سوتے ہوئے ہی اچانک اٹھ کر چلنے لگتا اور کبھی سب دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے اچانک اٹھ کے چلا جاتا سب اس کی حرکتوں پر حیران ہونے لگتے کبھی اپنے کیے کام خود ہی بھی گار دیتا اور کبھی برسوں سے بھولے ہوئے کام اچانک یاد آجاتے اور وہ کرنے لگتا اس کے گرد رہنے والے لوگ اور قریبی ملازبین بھی اس کی حرکتوں اور اس میں آنے والی تبدیلیوں کو جان کر پریشان ہو جاتے ہیں ایسی ہی ایک حرکت اس نے چند روز پہلے کی تھی آدھی رات کو نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا اس نے ڈیڑے سے اپنی گاڑی نکالی اور بہت تیزی سے ڈرائیونگ کرتا ہوا نامعلوم منزل کی جانب چل پڑا اور ورنہ اس سے قبل وہ ہمیشہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ جاتا تھا ڈرائیور دیرے پر ہی تھا مگر اس سے اسے اٹھانا مناسب نہیں لگا اسی لئے وہ خود ہی چلا گیا ڈرائیونگ کرتے ہوئے نازی اور باسطلی مسلسل اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے اس کی آنکھوں میں بار بار نمی آ رہی تھی اشانک اسے اپنی گاڑی کے سامنے کوئی جانور بھاگتاوہ دکھائی دیا اس نے اسے ہورن دے کر بچانے کی کوشش کی اندھیرے میں نم آنکھوں کے ساتھ اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی گاڑی کے سامنے کیا ہے اس نے بریک لگانے کی کوشش کی مگر سڑک پر گہرا کھڑا دکھائی نہیں دیا اور گاڑی بری طرح اچھلتی بھی سڑک کے کنارے ایک بہت بڑے درخ سے ٹکرا گئی گاڑی کے چیشے ٹوٹ کر اس کی چہرے اور آنکھوں میں گھس گئے سارا چہرہ خون سے تر ہو گیا وہ چلاتا رہا مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا وہ تڑپ تڑپ کے بے ہوش ہو گیا تھوڑی دیر بعد ایک ٹریکٹر وہاں سے گزرا تو اس کو فورن ہسپتال پہنچایا گیا اور اس کی گھر میں اطلاع دی گئی ڈاکٹر نے فورن اس کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا مگر وہ کچھ زیادہ پہر امید نہیں تھے آپریشن کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو ہر طرف تاریخی چھائی ہوئی دکھائی دی تو وہ رونے لگا میں کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا کچھ بھی نہیں اپنے ہاتھ بھی نہیں اپنا جسم بھی نہیں کچھ نہیں مجھے ہر طرف اندھیرہ نظر آ رہا ہے وہ شدت جذبات سے رونے لگ گیا اور ٹھیکھنے لگا کمرے میں موجود اس کی ماں اور سب دوست احباب اس کی حالت کو دیکھ کر مزید رونے لگ گئے ڈاکٹر صاحب اللہ کے واسطے کچھ کیجئے میرے بیٹے کو آنکھیں لگا دیں چاہے میری ہی لگا دیں زہدنبالوں نے روتے ہوئے ڈاکٹر کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھیے کاش کچھ ممکن ہوتا تو ہم ضرور کرتے ہم بے بس ہیں خدا سے دعا کریں کہ وہ اپنا کرم کرتے ایک ادھیر عمر ڈاکٹر نے کہا تو زہدنبالوں کی بات سن کر بچوں کی طرح رونے لگیں اس کی خوبصورت جماع سال بیٹی کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی شہزیب سے بھی یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کئی روز کے علاج کے بعد جب وہ گھر آیا تو اسے شدید ڈپریشن ہونے لگا اس کے لئے ہر جگہ تاریک تھی گھر کے اندر بھی اور پاہر بھی نجانے روشنیاں کہاں گم ہو گئی تھی جیسے اس کی خوشیاں وہ دنیا اور دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کے چلتا تھا تو زیتون بانو اسے دیکھ دیکھ کے روتی تھی اچانک اسے ٹھوکر لگتی اور وہ گرنے لگتا تو زیتون بانو تڑپ اٹھتی اگرچہ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ میں چھڑی تھمائی تھی مگر چھڑی پکڑنے کی اسے عادت نہیں تھی چھڑی کو زمین سے اٹھا کر چلتا تھا اور گرنے لگ جاتا دن میں کئی بار اسے یاد نہ رہتا کہ اب وہ دیکھ نہیں سکتا اور ہر بڑھا کر برستر سے اٹھ کھڑا ہوتا اچانک ہی پاس رکھی کسی چھے ایسے بری طرح ٹکرا جاتا زیتون بانو پاس کھڑے ملازمین بھاگ کر اس کو سہارہ دیتے اور ان کے سہارے سے چلنے پر وہ بہت بے بسی محسوس کرتا بیٹ پڑھ لیٹے اٹھے بیٹھتے ہر لمحہ ہر پل وہ آہیں بھرتا سسکیاں لیتا اور آسو گراتا رہتا شاید اب یہ ٹھک رہی میرا مقدر ہے وہ آہ بھر کے سوچتا اور پھر آسو بہاتا اتی بڑی آزمائش میرے مولا تو نے میرے بیٹے کو یہ کیسی سزا دی ہے جس شخص کی آنکھیں نہ رہیں تو اس کے پاس باقی کیا رہ جاتا ہے نہ دنیا دکھائی دے اور نہ دنیا کے لوگ نہ اپنا آپ نظر آئے نہ ہی کوئی اور یہ کیسی یہ دھوری زندگی ہے اگر اس کا باب زندہ ہوتا تو صدمے سے ہی مر جاتا زیتون بانو رو رہی تھی اور روتے ہوئے سوچ رہی تھی اممہ جی اب میں زمینوں کی دیکھ بھال کرنے کے قابل نہیں رہا میرا خیال ہے آپ سب کچھ بیشتیں شاہزیب نے ایک روز ماں سے کہا جب مزارے اس کے پاس اس کے منشی کی شکایتیں لے کر آئے شاہزیب یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں پشتوں سے سونا ہوں گلتی زمینوں کو بیشتوں جانتے ہو تمہارے باپ دادا نے کتنی محنت سے ان کو آباد کیا تھا اب یہ زمینیں ہماری شان اور عزت ہیں ہم اپنی عزت پیچتیں یہ کیسے ممکن ہے زیتون بانو نے کہا تو پھر کیا کریں شاہزیب نے آہ بھر کے پوچھا اگر کوئی قابل اعتبار شخص مل جائے تو زیتون بانو کچھ سوچتے ہوئے بولیں قابل اعتبار کہاں سے ملے گا جس پر سب سے زیادہ اعتبار کرنے کی کوشش کی وہی سب سے بڑا بے اعتبار نکلا شاہزیب نے باسی طریقے بارے میں سوچتے ہوئے جواب دیا دنیا میں صرف وہی قابل اعتبار نہیں تھا غلطی ہماری بھی تھی ہم نے بغیر جانچے پرکیس پر اعتبار کر لیا زیتون بانو نے کہا میں نے سب کچھ جانے کے باوجود بھی کر دیا تھا شاہزیب نے جواب دیا کیا تم باسی طریقے بارے میں سب کچھ جانتے تھے زیتون بانو نے حیرانگی سے پوچھا ہاں وہ آہستہ آواز میں بولا پھر بھی تم نے اس پر کیوں بھروسہ کیا وہ نازی کی خوشی تھا اور وہ اس کی خاطر یہاں آیا تھا اس کے بلانے پر میں نے یہی سوچا کہ اگر وہ قدرت نے میرے نصیب میں خوشیاں نہیں لکھی تو میں کسی کا اس میں کیا بگاڑ سکتا ہوں دوسروں کو ان کی خوشیاں ملنی چاہیے شاہزیب نے آبھر کے جواب دیا یہ ساری آگ نازی کی لگائی ہوئی ہے اگر وہ کسی اور سے دل لگی نہ کرتی تو آج تیرا گھر بسا ہوتا تیری اولاد ہوتی اور مجھے تیری کوئی فکر نہ ہوتی زیتون بانو نے غصے سے کہا اما جی شاید قدرت کو نازی کی خوشیاں عزیز تھی اگر آج وہ میرے پاس ہوتی تو میری آنکھوں کی تاریخی اسے مجھ سے دور لے جاتی پھر شاید میرے لئے یہ بات بہت تکلیف تھے ہوتی اگر میری بیوی مجھے اس حالت میں چھوڑ کر چلی جاتی شاہزیب نے کچھ سوچتے ہیں بے جواب دیا تو زیتون بانو نے چوک کر اس کی طرف دیکھا اما جی قدرت کے ہر کام میں مسلحت ہوتی ہے شاید اس نے میرا بھرم رکھا یا پھر نازی کا شاہزیب نے پھر کہا تو زیتون بانو خاموشی سے اس کی جانب دیکھنے لگی اس کی باتوں میں چھپی سے چائی نے زیتون بانو کو خاموش کروا دیا اما جی پہلے میں خدا سے شکوا کرتا تھا کہ اس نے مجھ سے نازی کو کیوں چھینا اب آنکھیں چھن جانے کے بعد میں نے یہ شکوا کرنا چھوڑ دیا ہے جانتی ہیں کیوں شاہزیب نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا کیوں زیتون بانو نے حیرت سے پوچھا نازی میرے دل کی خوشی تھی اور آنکھیں سب سے بڑی نعمت نعمت خوشی سے زیادہ ضروری ہے جب نعمت نہ رہے تو خوشی کا کیا کرنا شاید انسان کو خوشی کبھی نہ کبھی کہیں اور مل بھی جاتی ہے مگر نعمت ایک بار شن جائے تو پھر وہ کبھی نہیں ملتی شاہزیب نے آہ بھر کے جواب دیا تو زیتون بانو حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی کیا تم خاموش پیٹ کر یہی سب سوچتے رہتے ہو زیتون بانو نے حیرت سے پوچھا ہاں اللہ سے اپنے بارے میں بہت کچھ پوچھنا ہوں شاہزیب نے جواب دیا کیا مطلب زیتون بانو نے چوکر پوچھا بہت سی باتیں بہت سے سوال بہت کچھ جو شاید میں اپنی روشن آنکھوں سے اسے کبھی نہیں پوچھتا اب وہ سب پوچھنا ہوں شاہزیب نے جواب دیا شاہزیب بیٹا یہ تم کیسی باتیں کرنے لگے ہو کیا تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو زیتون بانو نے بے یقینی سے پوچھا ہاں کیا آپ کو یقین نہیں آ رہا شاہزیب نے پھر حیرت سے پوچھا معلوم نہیں زیتون بانو نے آہ بھر کے جواب دیا شاہزیب خاموش ہو گیا اور زیتون بانو اس کی بے نور آنکھوں کے جانب حسرت دھری نگاہوں سے دیکھنے لگی خدا اس کو کبھی سکھ نہ دے وہ کبھی خوش نہ رہے جس کو پانے کے لئے اس نے تجھے چھوڑا ہے وہ اسے کبھی نہ ملے زیتون بانو نے پڑھنا مانکھوں سے آہ بھر کے کہا نا امہ جی یوں اس کو بدوانہ دیں شاہزیب نے گھبرا کر کہا کیوں نہ دوں تجھے دیکھ کر میرا دل دکھی ہو جاتا ہے کتنا روتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل سے اس کے لئے بعد دعائیں نکلتی ہیں تم دیکھنا وہ کبھی خوش نہیں رہے گی زیتون بانو نے روتے ہوئے کہا امہ جی ایسا مت کہیں اللہ ناراض ہو جائے گا شاہزیب اپنی چھڑی کے سہارے ٹک ٹک کرتا ماں کے پاس صوفے پہ آ بیٹھا اور جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے اللہ اس سے ناراض نہیں ہوگا کیا زیتون بانو نے خصے سے پوچھا پتہ نہیں ہوتا وہ کس کس سے کس بات پہ ناراض ہو جائے اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر شاہزیب نے جملہ دھورہ چھوڑ دیا پھر کیا زیتون بانو نے حیرت سے پوچھا پھر انسان جیتے جی مر گیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا اس کی کشتی ڈوب جاتی ہے شاہزیب نے دیوار کی جانے پر اپنے نگاہ مرکوز کرتے ہوئے کہا شاہزیب ہم دنیا دار انسان ہیں ہمیں انسان ہی رہنے دو یہ لمبی چوڑی اللہ والی باتیں مت کرو ہمیں غصہ بھی آتا ہے اور ہم دھکی بھی ہوتے ہیں ہم خوش بھی ہوتے ہیں اور ناراض بھی ہم آم انسان ہیں ایک وقت میں اللہ سے شکر اور دوسرے وقت میں اللہ سے شکر ادا کرنے والے معمولی انسان میں نہیں جانتی تم کیا سوچتے رہتے ہوں مگر میں جو سوچتی ہوں وہی کہوں گی اس لڑکی سے میں نے بہت محبت کی ہے اس سے اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھا اور وہ مجھے دھوکہ دیتی رہی مجھے کبھی احساس تک نہیں ہونے دیا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے اور مجھے بے وقوف بناتی رہی میرا دل کتنا جلتا ہے میں تمہیں نہیں بتا سکتی زیتونبانوں نے غصت سے کہا شازیب اس کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا زیتونبان نے اسے گھورتی رہی اور کمرے سے باہر نکل گئی ماسٹر باسطلی شیرے کے کھوکے میں بیٹھا چائے پینے میں مصروف تھا اخبار ان کے سامنے پڑا تھا اور اس پر تائرانہ نظریں دڑا رہے تھے خاص خبر نہیں ماسٹر باسطلی نے سرسری جواب دیا ماسٹر جی یہ کیا بات ہوئی پورے اخبار میں کوئی خبر ہی نہیں کیا شیرے نے حیرت سے پوچھا وہی پرانی خبریں ہیں کوئی نئی نہیں ماسٹر باسطلی نے مو بنا کر جواب دیا اور چائے پینے لگے کبھی راتا ہے وہ تو بڑے مسے کی خبریں سناتا ہے آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں شیرے نے بے یقینی سے کہا اور پھر سے چائے بنانے لگ گیا سائی بیٹھا مٹھا وہ اپنی موٹے ڈنڈے کو چھن چھن کرتا شیرے کے پاس سے گزرا ارے اس سے کیا خبریں پوچھتا ہے جسے اپنی خبر نہیں سائی نے ہس کے جواب دیا سائی جی آپ کو کیسے پتا چلا میں تو یہ بات کھوکے کے اندر کر رہا تھا اور آپ تو ابھی آئے ہیں شیرے نے حیرت سے پوچھا تو اس بات کو چھوڑ بتا تو کیا خبر سننا چاہتا ہے اور کس کی سائی نے ہستے ہوئے جواب دیا میں تو شیرہ گھور کے دیکھنے لگا اور گھبرا گیا اور آنکھیں پھاڑ کر سائی کی جانب دیکھنے لگا چل تو ماسٹر سے بچوں کو پڑھا پڑھا کر پاگل ہو رہا ہے اور اپنی کتاب کھول کے نہیں پڑھتا ماسٹر ایک دم باکھلا گیا سائی نے کہہ کہاں لگایا اور بلے شاہ کا کلام مست ہو کے اُٹری آواز میں پڑھنے لگا علموں بس کریں او یار لنہ آوے وچ شمار اککو علف تیرے درکار جاندی عمر دائیں اعتبار علموں بس کریں ادیار پڑھ پڑھ علم لگاویں ٹھیر قرآن کتابہ چار چوویر کردے چانن وچ ہیر باجوں رہبر نصار علموں بس کریں او یار پڑھ پڑھ لاوے قاضی اللہ مسلمان باجے رازی ہوئے ہرسنو دی تازی نفع نیت وچ گزار علموں بس کریں او یار پڑھ پڑھ مسلے روز سناویں کھانے شک شبھیدہ کھاویں دیز ہورتے ہور کماویں اندر کھوڑ باہر سچیار علم بس کریں او یار سائن پڑھتا رہا ماسٹر باسطلی گھبرا کر وہاں سے اٹھ کھڑے ہو گئے اور باہر چلے گئے شیرہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا سائن بہنگم انداز میں کہہے لگانے لگے نازی کو ڈپریشن کے شدید دورے پڑھنے لگے تھے باسطلی سے نفرت اس کی بڑھتی چلی جا رہی تھی اس کی طرف دیکھتے ہی وہ مو دوسری جانے پھیڑ لیتی تنہائی میں روتی رہتی اپنے آپ کو کوستی اپنے کیے پچھتاتی اور قسمت پر آنسو بہاتی باسطلی کو ایک کالج میں سرکاری ملازمت مل گئی تھی وہ زیادہ تر اپنے کالج میں وقت گزارتا شام کو ٹیوشنز پڑھا کر گھر آتا تو نازی کھانے اس کے سامنے رکھ کر اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر لیتی شاید اس امید پر کہ باسطلی کبھی نہ کبھی تو اس کو دروازے پہ دستک دے گا اور وہ اس کے لئے دروازہ کھول کر اس کو اپنی نفرت کی کہانی سنائے گی اپنے خود سے کا اظہار کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالے گی مگر ماسٹر باسطلی نے اسے ایسا کچھ نہیں کرنے دیا وہ منتظر رہی اور اسے مسترب رکھتا رہا ان کی شادی کو پانچ ماہ گزر گئے تھے اور ان پانچ مہینوں کا ایک ایک لمحہ اس طرح بے قراری بے چینی اور عذیت سے پر تھا ایک لمحے کے لئے بھی دونوں کو سکون میاثر نہیں آیا تھا جس خوشی کو پانے کے لئے انہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی تھی وہ خوشی کہیں کھوسی گئی تھی انہیں محسوس ہوتا تھا جیسے خوشیاں ان سے روٹ گئی ہوں بس وہ زندگی گزار رہے تھے سانسے لے رہے تھے دن پورے کر رہے تھے ایک دوسرے سے بیزار اور متنفر رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی باسی تلی لاؤنج میں رکھے سوفے پر نیم دراستہ اور آنکھیں بند ہو کر سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسے نین نہیں آ رہی تھی اچانک نازی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ورننگے پاؤں چلتی گیٹ کی طرف بھاگی باسی تلی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور اس کے پیچھے لپکا آگے بڑھ کر اس کے بازو کو وضبوطی سے پکڑ لیا چھوڑ دو مجھے مر جانے دو مجھے مجھے زندہ نہیں رہنا میں مر جانا چاہتی ہوں چھوڑ دو مجھے نازی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا اور اپنے بازو کو چھوڑانے کی کوشش کی اندر چلو رات کے اس وقت کہاں جا رہی ہو باسی تلی نے بمشکل کہا اور اس کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ دے ہوئے اندر لے آیا تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے چھوڑو مجھے نازی نے پھر بازو چھوڑانے کی کوشش کی نازی وہ غصے سے چلایا نازی نے چونکل اس کی جانب دیکھا اور زور زور سے رونے اور چلانے لگے کہہ تم مجھے مار ڈالوگے قتل در تم مجھے کر ہی رہے ہو اب میری لاش کے ٹکرے ٹکرے کر دوگے میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا چھوڑو مجھے نازی نے پھر بازو چھوڑا کر باہر کی جانب دور لگا دی نازی چھپ ہو جاؤ ادھر دیکھو اور اندھر چلو وہ اسے زبردستی اندھر لے آیا اور اسے صوفے پر دھکا دیکھ کر دروازے کو لک لگا دیا نازی بلند آواز میں چلانے لگی اپنے بال نوشن لگی اپنے چہرے پر تھپڑ مارنے لگی یہ تم کیا کر رہی ہو بازو دلی نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا میں زندہ نہیں رہنا چاہتی تم نے میری زندگی عذاب میں ڈال رکھی ہے میں مر جانا چاہتی ہوں زندہ نہیں رہوں گی میں اسی اور شرمندگی سے نظر جھگائے اس کے سامنے کڑاتا تم دنیا کی سب سے ظالم اور کمینے انسان ہو تم نے مجھ سے میرا سب کو چھین لیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی وہ اس قدر شدت سے رو رہی تھی کہ بازو دلی اس کے رونے سے گھبرا گیا اس کو پھر اوبال اٹھا اور وہ پھر باہر کی جانے پھاگنے لگی بازو دلی نے پھر اس کو پکڑا اور اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رونے لگا وہ بھی سسکنے لگی جیسے اچانک اسی تپتی دھوپ میں کسی شجر سایہ دار کے نیچے آکے وہ پر سکون ہو گئی ہو اور وہ اسے پیار سے سہلاتا رہا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا بازو دلی نے سرگوشی کے انداز میں کہا اور میں تمہاری محبت کے بغیر مر جاؤں گی نازی نے سسکتے ہوئے کہا بازو دلی اس کی بات سن کے خاموش ہو گیا تم میں کیا خامی ہے جو تمہارے اور میرے درمیال حائل ہو رہی ہے نازی نے اپنا موڈ بدل کر نام آنکھوں سے قدر نرم لہجے میں پوچھا شہزیب میں جب بھی تمہارے قریب آتا ہوں اور تمہیں چھونے کی کوشش کرتا ہوں نہ جانے وہ کہاں سے آ جاتا ہے میری طرف غم و غصے اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں نازی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں شہزیب کی بدوہ لگ گئی ہو ہم ایک دوسرے کے پاس اور اتنے قریب ہو کر بھی ایک دوسرے کو نہیں پا سکتے باسطلی نے صاف کوئی سے اسے بتا دیا یہ بدوہ اور شہزیب نہیں کبھی نہیں وہ کبھی ہمیں بدوہ نہیں دے گا وہ ایسا انسان نہیں تھا نادانستہ نازی کے مو سے نکلا ہاں اور ایسے انسانوں کا بدلہ خدا خود لیتا ہے نازی تم میری بات کا یقین کرو ہمارے ساتھ ضرور کچھ ایسی ہی بات ہو رہی ہے کہ باسطلی نے علشتے ہوئے کہا ایسا کچھ بھی نہیں میں نہیں مانتی مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا یہ صرف تمہارا اپنا وہم اپنے ذہن کی اخترہ سب نکال کے پھیک دو اپنے ذہن سے آج صرف تم اور میں ہیں صرف ہم دونوں آج ہم ایک دوسرے کو محسوس کریں گے ایک دوسرے کی محبت کا لمس نازی نے محبت سے اس کے سینے کے ساتھ لگ کر کہا نازی کی محبت بھری میٹھی باتوں سرگوشیوں سے باسطلی کے اندر برقی روک دورنے لگی اس کا اندر متحرک ہونے لگا اور اس کے جذبات رفتہ رفتہ بیدار ہونے لگے اس نے محبت سے نازی کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیئے وہ مسکرانے لگی جیسے برستی پھوار سے لطفندوس ہو رہی ہو نازی نے اپنی بند آکھیں آہستہ آہستہ کھول کر اس کے جانب مسکر آ کر محبت بھرے انداز میں کہا تمہاری محبت کا نمز کتنا میٹھا ہے نازی نے سرگوشی کی باسطلی نے بھی مسکر آ کر اس کے جانب دیکھا اور پھر دیکھتا رہ گیا وہ اسے نہیں شازیب کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا وہ اگدم خبر آ گیا اور پسینے سے تر ہونے لگا اس کا جسم بوری تر ہاں کاپنے لگ گیا وہ پھر وہ کہہ کر بجلی کی سسورت کے ساتھ نازی کے پاس سے اٹھا اور باہر بھاگنے لگا آج تم یوں نہیں جا سکتے مجھے تشنا چھوڑ کر نازی نے چلاتے ہوئے اس کا بازو پکڑ لیا میں نہیں جانتا مجھے کیا ہو رہا ہے باسطلی نے بے بسی سے جواب دیا باسطلی تم اپنی کمزوریوں پر پردے مت ڈالو تم میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہو اگر آج تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو پھر دوبارہ کبھی میری طرف نہیں آ سکو گے کبھی بھی نہیں نازی نے خنخوار آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے دھمکی دی اور تنکر اس کے آگے کھڑی ہو گئی باسطلی محمسے کا شکار ہو گیا تم سمجھتی کیوں نہیں وہ بے بسی سے بولا مجھے کچھ نہیں سمجھنا اس نے قفیت سے جواب دیا کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں رہا اس نے حیرت سے پوچھا نہیں اور میری محبت پر بھی نہیں تم نے اس کا اظہار ہی کب کیا ہے جس پر میں یقین کروں نازی نے خفقی سے جواب دیا میں بہت مجبور ہوں کوئی شئے اندر سے مجھے تمہاری طرف آنے سے روکتی ہے باسطلی نے ناماکھوں سے جواب دیا کب تک ایسا ہوتا رہے گا نازی نے خصے سے پوچھا معلوم نہیں وہ آہ بھر کے بولا ٹھیک ہے میں اب تمہارا انتظار نہیں کروں گی باسطلی اب ہم دونوں کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکے ہمیں ایک دوسرے کو چھوڑنا پڑے گا نازی نے رک رک کے کہا چھوڑنا پڑے گا یہ تم کیا کہہ رہی ہو خدا کے لئے ایسی باتیں مت سوچو باسطلی نے گھبرا کر کہا میں سوچ نہیں رہی میں ایسا کر کے دکھاؤں گی وہ قدر جذباتی انداز میں بولی کیا تم مجھے چھوڑ دوگی باسطلی نے حیرت سے پوچھا ہاں اس نے قطعی انداز میں جواب دیا کیا تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو کیا تم مجھے باسطلی حیرت سے بولا ہاں میں تمہیں چھوڑ دوں گی اور تمہارے بغیر زندہ بھی رہوں گی عورت اگر کسی سے شدید محبت کرتی ہے تو وہ اس سے کہیں زیادہ نفرت بھی کر سکتی ہے اور اب تم میرے دل سے نکل چکے ہو میں تم سے نفرت کرتی ہوں مجھے تم سے طلاق چاہیے نازی اس کی طرف دیکھ کر اہاں بھرتے ہوئے بولی طلاق وہ چلایا ہاں طلاق آج ابھی اور اسی وقت وہ جذباتی انداز میں بولی نہیں میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا باسطلی نے سکتے ہوئے کہا اب میں مزید کوئی بات نہیں سنوں گی میں نے تمہاری خاطر بہت کچھ کیا اگر تم بہت بے قدرے نکلے تم نے میری محبت اور میری قربانیوں کی ذرا برابر قدر نہیں کی میں تم سے محبت کی مزید بھیگ نہیں مانگ سکتی تم نے مجھے میری ان نظروں میں بے وقت کر دیا ہے میری عزت اور انا کو بری طرح کچل دیا ہے اب مجھے تم پر اعتبار نہیں رہا تم بہت بے قدرے کمزرف اور حقیر ظالم انسان ہو نازی نے قدرے چلاتے ہوئے کہا نازی خدا کے لئے طلاق کا ذکر مت کرو ہم بہت جلد باسیت علی نے اسے پھر کچھ سمجھانا چاہاں نہیں اب کچھ بھی ممکن نہیں مجھے طلاق چاہیے کیا کوئی باسیت علی نے پھر کچھ کہنا چاہاں کچھ بھی ممکن نہیں اب مجھے مزید مزہ مت آزماؤں میں تم سے نجات چاہتی ہوں میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی مجھے تم سے نفرت ہے شدید نفرت اتنی نفرت کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے اس محبت سے کئی گناہ زیادہ نفرت جو میں نے تم سے کی اور شاید جو میری بہت بڑی بھول تھی نازی غصے سے نفرت بھرے لہجے میں بولی ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں وہ بمشکل کہہ کر چلدی سے کمرے سے باہر چلا گیا نازی بلند آواز میں رونے لگی چلانے لگی ماتم کرنے لگی اپنی قسمت پر نوحہ خانی کرنے لگی جب انسان کچھ پانے کے لئے آخری حد تک کوشش کرتا ہے اور پھر اسے بوری طرح سے مات ملتی ہے تو وہ کتنا تل ملاتا ہے کتنا تڑپتا اور کتنا روتا ہے اپنے آپ کو کتنا بے بس اور بے وقت محسوس کرتا ہے اس پر اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے تب اسے اپنی حیثیت اور عقاد کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں اپنی بے وقتی اور کمائیگی کا احساس اس شدت سے رولاتا ہے جس خواہش اور امید کے بھروسے پر وہ بہت کچھ کر گزرنے کے خواب دیکھتا ہے وہ اس خواب کی حقیقت کی رنگ دینے کے لئے اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اپنا سب کچھ دعو پر لگا دیتا ہے اور جب وہ خواب ٹوٹا ہے خواہش اور امید مایوسی اور ناومیدی میں بدل جاتی ہے تب اس کا اندر ذرا ذرا خواق میں بدل جاتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے نازی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اس نے اپنی محبت کو پانے کے لئے ہر طرح کی جدد جہد اور قربانی دی تھی مگر منزل تک پہنچ کر وہ بلکل خالی ہو گئی تھی اس کے ہاتھ میں سوائے راکھ کے کچھ بھی نہیں آیا تھا اور باسی طریقہ بھی سب کچھ ختم ہو گیا تھا وہ اپنی محبت میں بہت پرجوش تھا اور بل نازی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا اس کی خاطر اس نے ملک میں ہوتے ہوئے دیس نکالا منظور کر لیا تھا اپنے ماں باپ اور بہنوں سے جدائی برداشت کی تھی وہ بھی نازی کی طرح پرعظم تھا مگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تھا شاید دونوں کو کسی کی بدنظر لگ گئی تھی یا پھر کوئی بد دعا دونوں کا سفر رائے گاں گیا تھا دونوں کی جہدے مسلسل اکارت ہو گئی تھی اور دونوں نامرات ٹھہرے تھے دونوں کے پاس سوائے تاثف دکھ اور مایوسی کے کچھ بھی نہیں بچا تھا شہزے بھر بڑھا کے اٹھ پیٹا تھا اس نے بہت عجیب خواب دیکھا تھا اس نے باسے دلی اور نازی کو روتے ہوئے دیکھا وہ پریشان ہو گئے اور اپنی چار پائی سے اٹھنے لگا چار پائی کے ساتھ رکھی اپنی چھڑی ٹھڑو لنے لگا مگر وہ ہاتھ نہیں آئی تو مایوسی سے پھر پیٹ گیا نجانے رات کا کونسا پہر تھا اب اسے کچھ اندازہ نہیں ہوتا تھا دن کا پتہ اسے پرندوں کی آوازوں اور لوگوں کی باتوں سے ہوتا تھا اور رات کا تائین وہ اس کی خاموشی اور گدروں کی آوازوں سے لگاتا وہ کئی راتوں سے یہ خواب دیکھ رہا تھا کبھی نازی کو پریشان دیکھتا تو کبھی باسے تلی کو اور اب دونوں کو روتے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا یہ ناممکن ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا دونوں ایک ساتھ بہت خوش ہیں دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور نازی نے اس کی محبت کو پانے کے لئے مجھے جھٹلا دیا مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا اپنا سب کو جس کی خاطر چھوڑ دیا میرا یہ خواب جھوٹا ہے شاہزیب نے دل میں سوچا مگر وہ اگلے ہی لمحے سوچ میں پڑ گیا اور اس کے ساتھ کچھ عرصے سے ایک عجیب معاملہ ہو رہا تھا وہ اکثر ایسے خواب دیکھنے لگا تھا جو اگلے دن یا اس سے اگلے دن سچ ثابت ہو جاتے تھے وہ بہت چونکنے لگا تھا اس نے ڈرتے ہوئے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا یا یوں ہونے لگا تھا کہ جیسے ہی اس کے ذہن میں کوئی بات آتی اندہ چند گھنٹوں میں ویسے ہی سب کچھ سچ سچ ہو جاتا ایسا اس کے ساتھ اس کی بسارت کے زائل ہونے کہ کچھ عرصے بعد ہونا شروع ہوتا اور اسے اپنے آپ پر بہت تاجب اور حیرانگی ہونے لگی وہ اپنے آپ سے علشنے لگا تھا زیتون بانوں نے اپنے ایک بھانجے بہرام خان کو دوسرے گاؤں سے اپنی زمینوں کی دیکھ بال کے لئے بلایا تھا بہرام خان ایفے پاس سنجیدہ مزاج اور سلجھاوا انسان تھا اس کے ساتھ اس کی بیوی اور چھ سالہ بیٹا حرم خان بھی آئے تھے ان لوگوں کے آنے سے حویلی میں بہت رونک ہو گئی تھی شہزیب کا دل حرم کے ساتھ بہت زیادہ لگ گیا تھا بہرام خان روزانہ شہزیب کو ڈیرے پر لے جاتا اور ہر بات میں اسے صلاح مشورے کرتا مزاروں کے مسائل اور زمینوں اور فصیلوں کے بارے میں ساری ہدایت شہزیب کی ہی دی جاتی اور مانی جاتی بہرام خان بہت اماندار اور نیک دل انسان تھا اس کے آنے سے زیتون بانوں اور شہزیب بہت پرسکون ہو گئے تھے شہزیب بہت در انجیدہ رہتا تھا وہ نازی اور باسد علی کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا تھا ادھر رات کو وہ نین سے بیدار ہوا تھا اور اب سہ پیر ہو رہی تھی مگر اسے چین نہیں مل رہا تھا اسے نازی اور باسد علی یاد آ رہے تھے اس کا دل چاہ رہا تھا وہ کسی سے ان کے بارے میں پوچھے مگر کس سے کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا شہزیب بھائی آپ اتنے اداس کیوں بیٹے ہیں بہرام خان شہزیب کے پاس آ کر بیٹھ گیا کچھ نہیں یوں ہی کیا آپ اپنی آنکھوں کی وجہ سے پریشان ہیں بہرام خان نے پوچھا تو شہزیب کی آنکھیں نم ہو گئیں نہیں اپنی بیبسی پر کاش کچھ ممکن ہو پاتا بہرام خان نے افسردگی سے جواب دیا ہا لیکن کچھ باتیں ممکن ہوتے ہوئے بھی ناممکن ہو جاتی ہیں انسان تو ہر معاملے میں بیبس ہوتا ہے نا سانسوں سے لے کر اپنی قسمت تک ہر ایک بات میں شہزیب نے جواب دیا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ یہ اداس مت ہوا کریں خوش رہا کریں زندگی کو بھرپور طریقے سے گزاریں بزرگوں سے سنا ہے کہ جب خدا اپنے بندوں سے کوئی ایک نعمت چھین لیتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے بڑی نعمت سے نوازتا ہے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اپنے کسی بہت بڑے کرم سے نواز دے بہرام خان نے کہا ہاں وہ نواز رہا ہے میں یہ محسوس کر سکتا ہوں بے ساکتا شہزیب کے مو سے نکلا کیا مطلب بہرام خان نے چونکر پوچھا کچھ نہیں شہزیب بھوکلا گیا مگرد کا چہرہ اس کے زبان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا شہزیب بھائی بتائیں کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں آپ بہرام خان نے اسرار کرتے ہوئے پوچھا بہت عجیب سی باتیں میں کچھ سوچتا ہوں اکثر وہ اسی طرح سے پورا ہو جاتا ہے اور جو خواب دیکھتا ہوں وہ حقیقت بن جاتے ہیں اور وہ رکا اور کیا بہرام نے متجسوس ہو کے پوچھا اور جب کسی بات کی خواہش اچانک دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی فوراں پوری ہو جاتی ہے اور ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے تو اللہ مجھے وہ سب کچھ سمجھا دیتا ہے مختلف عجیب نا سمجھانے والے سوالات کی شکلیں اور تصویریں میرے ذہن میں آنے لگی ہیں بہرام خان میں بہت حیران ہونے لگا ہوں اس سے پہلے کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا جب سے میری آنکھیں چلی گئی ہیں تب سے ایسا ہونے لگا ہے شاہزیب نے کہا واہ شاہزیب بھا یہ تو بڑی عجیب باتیں ہیں شاید دنیا والوں کی نظر میں کوئی اہمیت نہ رکھیں مگر اللہ والوں کی نظر میں یہ اللہ کا آپ کا بہت کرم اور اس کا انعام ہے بہرام خان نے فرطہ جذبات سے لبریز ہو کے کہا بہرام خان ان باتوں کا ذکر کسی سے نہ کرنا نہ جانے کیوں مجھے بہت ڈر لگتا ہے شاہزیب نے جواب دیا آپ فگر نہ کریں آپ مجھے اپنا ہمراض سمجھیں بہرام خان نے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تھامتے ہوئے اور چومتے ہوئے کہا بہرام خان رفتہ رفتہ اس کی پہلے سے بھی زیادہ عزت اور احترام کرنے لگا تھا وہ سے یوں کھڑا ہو کر ملتا جیسے وہ کوئی بہت معزز اور قابل احترام ہستی ہو صبح اس سے رات کو دیکھنے والے خواب کے بارے میں پوچھتا اس کے ذہن میں اچانک اُبھرنے والے سوچوں اور خیالات کے بارے میں پوچھتا ہر کام کرنے سے پہلے اس کی دعائیں لیتا اور اس کو دیکھتے ہوئے بہت سے کارندے اور مزارے بھی اسے دعائیں کا کہنے لگتے اور ہر بار وہ صرف مسکرہ دیتا علف اللہ چمبیدی پوٹی مرشد منوچ لائی ہو نفی از باد دا پانی ملیا ہر رگے ہر چائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جان پلن پر آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جنہیں اے بوٹی لائی ہو سائی مٹھا سڑک کے این وست میں بلند آواز میں صوفیانہ کلام پڑھتا ہوا جا رہا تھا اس نے اپنی کشکول کو رسی سے بان کر گلے میں لٹکا رکھا تھا اور ہاتھ میں اکتارہ پکڑا ہوا تھا کبھی رکھ کر وہ دھمار ڈالنے لگتا اور کبھی بلند آواز میں کلام پڑھنا شروع ہو جاتا ماسٹر باسد علی نے اسے دور سے دیکھا تو سائین کی پرستوز آواز کے سہر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور اس کے قدم خود بخود اس کی جانب اٹھنے لگے وہ آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے قریب آگیا سائین نے مسکر آ کر اس کے جانب دیکھا اور پھر سے اپنا کلام پڑھنے لگ گیا ماسٹر جی کہے کو وقت ضائع کر رہے ہیں میں تجھے بار بار کہہ رہا ہوں جا چلا جا اگر نہ گیا تو ساری زندگی ہاتھ ملتا رہ جائے گا وقت گزر جائے گا تو پھر واپس نہیں آتا وہ چلا گیا تو پھر واپس نہیں آئے گا تو اسے ڈھونتا رہ جائے گا ساری زندگی سائین نے مائین نے خیز انداز میں جواب دیا کیسے جاؤں اور کس مو سے جاؤں ہمت نہیں کر پاتا میں بہت کمزور انسان ہوں بہت کمزور ماسٹر باسد علی نے آہور کے جواب دیا ارے انسان تو ہے نا اور وہ ہے ہی کمزور ہمت کرے تو پہاڑ سے بھی زیادہ ہمت اس میں آ جاتی ہے مولا سے مدد مانگ یہاں ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے وقت سایا کرتا ہے اس کے پاس چلا جا تو جس سکون آ جائے گا سائین نے سرگوشی میں کہا ڈر لگتا ہے باسد علی نے آہستہ آواز میں کہا کس بات سے سائین نے حیرت سے پوچھا اگر اس نے مجھے ددکار دیا تو پھر کہاں جاؤں گا پھر میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا تو اسے جانتا نہیں اس کا دل سمندر ہے دریا دل سمندر ڈونگے کوئی لا یا دیا جانے ہو ہمت کر کوشش کر مرد بن کہے کو پاگل ہو رہا ہے یوں وقت سایا کرتا رہا تو ایک دن یہیں مر جائے کب پاگل نہ بن سائین نے خفقی سے کہا اچھا دیکھتا ہوں باسد علی نے آہستہ سے جواب دیا تو بڑا ہی بستل ہے چل دفعو مر یہاں سے سائین نے خصے سے کہا اور اسے گھورتے ہوئے سڑک سے لمبے لمبے ڈک بھڑتا ہوا آگے بڑھ گیا اور پڑھنے لگا رات اندھیاری مشکل ہوئے اسے سے آون تھڈے ہو ماسٹر باسد علی تاثف سے اس کی جانب دیکھنے لگا شاید سائین صحیح کہتا ہے مجھے حمد کرنی چاہیے اسے ایک بار ملنے کی کوشش تو ضرور کرنی چاہیے ماسٹر باسد علی نے اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی اور آکے بڑھ گیا نازی سروت کے گھر دو دنوں سے بے ہوش پڑی تھی اس کا بخار کسی طرح سے کم نہیں ہو رہا تھا وہ تھوڑی دل کے لیے آنکھیں کھولتی پھر رونا شروع کر دیتی ہچکیاں بھرتی کبھی سسکیاں لیتی اور پھر بھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی سروت مسلسل اس کی تیمارداری کر رہی تھی اسے سمجھاتی رہی مگر وہ تو گویا سروت کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی سروت بولتی رہتی اور وہ اس کی جانب یوں دیکھتی اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی یا پھر چھت کو گھورتی رہتی نازنین میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ تمہیں ہسپیٹل میں ایڈمٹ کرا دوں کیونکہ تمہارا بخار کسی طرح سے کم ہی نہیں ہو رہا سروت نے ترمائیویٹر سے اس کا مخار چیک کرتے ہوئے کہا نازی مسلسل چھت کو گھور رہی تھی تمہیں نہ جانے کیا ہو گیا ہے ہسپیٹل جانے سے تمہیں کیوں خوف آتا ہے وہاں ڈاکٹرز کی کیر میں رہو گی مجھ سے تو تم دوائی بھی نہیں کھاتی اور بخار اس لئے کم نہیں ہو رہا کیونکہ تم میڈیسنس نہیں لیتی سروت نے قدر خفقی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہ نازی کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور بہہ بہہ کر تک کہ ایک کو گھیلا کر رہے تھے اس نے سروت کی کسی بات کا جواب نہیں دیا بس چھت کو گھورتی رہی آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے کب تک کب تک تم یوں ہی پڑی رہو گی سروت اس کے قریب کرسی پہ بیٹھ کر اس کا گرم تپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے قدر نرمی سے بولی نازی نے کوئی جواب نہیں دیا نازنین تم کچھ تو کہو جس روز سے تم یہاں آئی ہو ایک بھار بھی تم نے مجھ سے بات نہیں کی مجھے کچھ تو بتاؤ باسیت علی کہاں ہے میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں مگر وہ کہیں مل ہی نہیں رہا وہ کہاں چلا گیا ہے سروت نے حیرت سے پوچھا تو باسیت علی کا نام سن کر اس کے چہرے کا تاثرات بدلنے لگے وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی کیا بات ہے تم رو کیوں رہی ہو کیا باسیت علی سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے سروت نے اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا نے پر نرم لہجے میں جواب دیا نازی پھر خاموش ہو گئی اور کوئی جواب نہیں دیا سروت حیرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھتی رہی ٹھیک ہے تم کچھ بھی مت بتاؤ میں ہسپیٹل فون کرتی ہوں کہ ایمبولنس بھیجتے ہیں اور اب تمہیں میں زبردستی ہسپیٹل میں ایڈمٹ کراؤں گی نازی کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تو اس نے گھبرا کر سروت کی جانب دیکھا مجھے مر جانے دو میں زندہ نہیں رہنا چاہتی نازی ایک دم سے چلاتے ہوئے بولی کیوں زندہ رہنا نہیں چاہتی اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے بہت بڑا دھوکہ کس نے باسطلی نے ہاں جس کی خاطر میں نے سب کچھ چھوڑا سب کچھ قربان کر دیا سب کچھ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبا کر نوشنا شروع کر دیا کیسا دھوکہ کیا وہ کسی اور میں دلجسپی دینے لگا ہے سروت نے حیرت سے پوچھا نہیں اس نے میری محبت کو جھٹلا دیا مجھے دھتکارہ ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے مجھے ٹھیک سے بتاؤ سروت نے جھنٹلا کے پوچھا اس نے مجھے طلاق دے دی ہے نازی نے کہا اور پھر شدت سے روتے ہوئے بےہوش ہو گئی طلاق سروت حیرت سے بڑھ بڑھانے لگی اس سے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا اوہ نو نازی اٹھو اٹھو تیمور جلدی آؤ جلدی سروت نے دروازے کی جانب کھڑے ہو کر بڑھان دواز میں اپنے بھائی کو بلایا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان قدر تیزی سے کمرے میں داخل ہو کیا بات ہے اس لڑکے نے حیرانگی سے پوچھا جلدی سے ہسپیٹل بالوں کو فون کرو ایمبولنس بھلاو آج نازی بار بار بے ہوش ہو رہی ہے سروت نے پریشانی میں کہا تو لڑکا باہر نکل گیا اور سروت نازی کو ہوش ملانے کی کوشش کرتی رہی مگر وہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہی تھی تھوڑے بعد ایمبولنس کے گھر کے پوچھ میں داخل ہوئی اور نازی کو ہسپیٹل لے جایا گیا میں بھی ہسپیٹل جلتا ہوں شام ہو رہی ہے میری ضرورت پر سکتی ہے تیمور نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو آؤ سروت نے اپنی گاڑی کی چابی پکڑتے ہوئے کہا امی نازی کی طبیعت بہت خراب ہے میں اور تیمور ہسپیٹل جا رہے ہیں یہ موبائل اپنے پاس رکھنے میں فون کرتی رہوں گی فقیر حسین کچن میں ہے اور کراملی گیٹ پر آپ پریشان مت ہونا سروت نے ویلچئر پر بیٹھی اپنی ادھیر عمر معذور ماں کو دیکھتے ہوئے کہا میری فکر مت کرو تم جاؤ میسس وقار نے پریشان ہو کر کہا چلو تیمور سروت نے تیمور کی جانب دیکھا اور دونوں باہر نکل گئے باقی آئندہ اگر یہ پارٹ آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اس پارٹ کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ